بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دو اہم سٹیٹمنٹس ہم نے سنی ہے جب سے بائی الیکشنز ہوں ہیں جس میں کہ عمران خان صاحب کی جیت ہوئی ہے سات میں سے چھے سیٹس انہوں نے جیتی ہے ایک تو ہم نے یہ سنا کہ انٹیرم انسیس صاحب کہہ رہے تھے رانہ سناللہ کہ جی آئیں بات کریں ہماری سے پی ٹی آئی بات کریں اور غیر مشروط انکنڈیشنل بات کریں کسی چیز پہ بھی ہم الیکشنز پہ بھی بات کرنے کو تیار ہے تو ہمیں لگتا ہے یہ پہلی مرتبہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئی ہے ان کی طرف سے حکومت کی طرف سے یعنی کہ ایک منسٹر نے کہا کہ الیکشنز پر بھی بات کریں گے تو ایک تو یہ ہوئی دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آج ایک صحافی نے جب عمران خان صاحب سے ان کی بھرنی گلہ کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں سوال کیا کہ جی نواز شریف صاحب کا آنا اس پر آپ کیا کہیں گے کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ کی ب بات ہو رہی تو انہوں نے کہا جی مجھے تو پسند ہے کہ مضبوط ہوں جو میرے اوپننٹس اور ویک اوپننٹس کے ساتھ تمہیں کرکٹ بھی نہیں کھیلتا تھا تو انٹریسٹنگ ہے کہ وہ ایک یہ مان رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو بھی ان کو کہیں تو یہ ان کو یہ مان رہے ہیں کہ وہ ایک تگڑے اوپننٹ ہے تو انہوں نے کہا آئیں تو میں تو کہتا ہوں کہ آجائیں ٹھیک ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ موپجنہ طور پر کہ یہ چور ہیں اور ایسٹرہ تو یہ جو ان کا کہنا کہ آئیں اور ان کا کہہ کہنا کہ ہم بات چیت کریں گے وہ انٹریسٹنگ ڈیویلپمنٹ ہے جب واپس آ جاتے ہیں الیکشن پر الیکشن کے نتیجے میں جو ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی ذاتی طور پر ایک جیت ہوئی ہے اس میں تو میرا خیال ہے کہ کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ پاکستان اکروس تکنٹری وہ مانے جا رہے ہیں بحصیت ایک لیڈر کے اور ان کا خود کھڑے ہونا ان کا مقصد یہ تھا کہ دکھا دیں اس اس وقت جو تمام ان کو opposing جو forces ہیں ان کو oppose کریں ہیں چاہے you know part of the armed forces ہے یعنی top command ہے چاہے political parties ہیں یعنی کہ حکومت جو ہے اس وقت تیرہ جماعتیں ہیں اور اور بھی جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ مرے خلاف ہیں ریل اور امیجن بٹ کلیرلی عمران خان کی جیت نے یہ بتا دیا ہے کہ ان میں خود ایک اپنی اہلیت ہے کہ جو ان کی بات ہے اور جو ان کی ذات ہے اس پر جتنی بھی حکومت تنقید کر دے اور جتنے بھی کیسز کر دے اس کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہوتا دو سیٹس لوز کی ہیں جو ان کے پاس تھی لیکن دو سیٹس لوز کرنا اٹر ٹائم جبکہ حکومت کو چھ مہینے مل چکے ہیں حکومت اپنی جو بھی بات کر رہی ہے یعنی کہ سامنے لا سکتی تھی جو بھی بیانیاں کہیں جو بھی کہیں اور ساتھ ساتھ پالیسیز بھی جو کر سکتی دی چھ مہینے اور ان ایڈیشن ٹو دائٹو کیسز ویسز بھی کی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ عمران خان کی جو سپورٹ ہے بائی لارج انٹیکٹ ہے پیپلز پارٹی کو وکٹری ہوئی ہے ان کے لیے دو جگہ جیت ہوئے وہ تو ان کے لیے بہاہل اہم ہے لیکن جو براڈر نیشنل سین ہے جو اس وقت کانٹسٹیشن ہے بڑی سخت between the government 13 parties in the government اور پی ٹی آئی اس میں ہمیں کوئی میجر چینج نہیں پل رہا یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں یک دم حکومت کا بھاری ہو گیا یا پی ٹی آئی یک دم بھی کھو گئی ہے وہ میرا خال ہے کہ اس با انلاجت سے تو ایک تو یہ بات ہوگی اچھا اس کے بعد پی ٹی ایم کے پاس options کے ہم نے ابھی آپ قرآن سناللہ کی بھی بات بتا دی اس کے علاوہ پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی کے پاس as such کوئی نئی option نہیں آئی اس election result کے بعد basically پی ٹی آئی کہہ رہی جی ہم آئیں گے long march کریں گے اور عمان خان صاحب نے آج کہہ دیا کہ جی علاوہ اس کے کہ آپ کوئی ہمیں date دیں election کی تو آپ ہم کسی صورت بھی back off نہیں کریں گے اور ہر صورت اکتوبر میں ہی long march ہوگی اور ہم آئیں گے اور ہم دھرما دیں گے etc حکومت کیا کہہ رہی ہے حکومت کہہ رہی ہے رانہ سناللہ کہہ رہی ہے جی اچھا پائیں اور آپ آئیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں پھر ہم we will use force اور جس طرح بھی آپ کو روک سکیں گے ہم یہ کہتے چلیں کہ حکومت کا force کا استعمال کرنا beyond a certain point وہ ہے ہی نہیں realistic ہی نہیں ہے یعنی کہ اگر اگر آپ سوچیں کہ یہ پی ٹی کے لوگ آئے تو حکومت ڈنڈا بازی شروع کر دے یا ان کو مار پیٹ کرے i am convinced that وہ نواز شریف صاحب بھی اس طرح کی چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے جیسے کہ انہوں نے نہیں کیا تھا جب 2014 میں ان کا دھرنا ہوا تھا on the record کہہ چکے ہیں ان کے جو پارٹی کے لیڈرز ہیں کہ اس وقت نواز شریف صاحب نے خود کہا تھا in fact اس ساتھ ڈار صاحب نے کہا کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جی نہیں کوئی آپ نے فورس کا استعمال نہیں کرنا let them come into the red zone اور آپ کو معلوم ہے کہ چلی گئی تھی پی ٹی آ ریڈ zone میں پی ٹی آ اپنے cousin کے ساتھ ڈاکٹر تہلو خادری صاحب کے ساتھ تو حکومت کا تو یہی ہے کہ جو وہ یہی کہتے رہیں گے لیکن beyond that کچھ اور زیادہ نہیں کر سکتے فوج 245 ہے لیکن 245 essentially نہ تو بندوق چلے گی نہ کچھ ہوگا اور وہ اپنی جگہ ایک ریالیٹی ہے آمی will not shoot on its people shoot at its people جہاں تک پیچھے آئے گا تعلق ہے عمران خان صاحب بھی یہ کہیں گے جی آئے دھرنا کریں گے ہم دھرنا کریں گے long march کریں گے اور وہ pressure اپنا جاری رکھیں گے کوشش ہوگی ان کی نفسیاتی طور پر حکومت کو اس صورتحال میں push کریں to give a date for early elections وہ نہیں ہوگا تو پھر آخر میں رہ کیا جاتا ہے option یہی رہ جاتی جو ہم نے شروع میں کہا بھی جو عمران خان صاحب کی طرف سے بھی statement آئی ہے اور جو رانہ سناولہ کی طرف سے statement آئی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلے جو ہمیں خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھنڈی میں ملاقات ہوئی تھی پی ٹی آئی کے دو اہم top leaders کی ہو گئے تھے انہوں نے بات بھی کی اور وہاں یہ بھی کہا گیا کہ ہم اپریل تک بھی تیار ہیں کرنے کے لئے انتظار کرنے کے لئے election میں تو which means کہ اپریل تو آگست میں in any case آپ caretaker government لائیں گے تو می جون جول یعنی تین مہینوں کی بیچ میں ایک ہے issue کہ اس کو کس طرح سے resolve کریں caretaker نے تو آنے آگست میں تو ہمیں لگتا کہ اس میں گنجائش ہے کہ کوئی بات چیت ہو جائے کسی طریقے سے بات کہیں بن جائے کہیں discussion ہو جائے اب اس کا پارلیمان میں واپس جائے پی ٹی آئی what does that mean لیکن وہ clear نہیں ہے کیونکہ ابھی تک آج مرحب خان سب سے جب پوچھا گیا آپ پارلیمان میں جائیں تو انہوں نے ہاں یا نہ نہیں کہ accept کرتے ہیں کہ پارٹی میں دو رہے ہیں تو لگتا یہ کہ win win جب ہی ہے جب کوئی تصفیہ ہو جائے کوئی dialogue سے بات بن جائے اس میں کسی کی جیت نہیں ہے دنگا فساد میں تکہ فضیعت میں بالکل نہیں اور یاد رہے ناظرین پاکستان کے پاس جو اس وقت ریزرور ہیں فارن ایکس چینج ریزرور دیار ورث only for three weeks of imports یہ ہمیں کل پی ٹی پی ایم ایلن کے بہت سینئر لیڈر بتا رہے تھے انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ پاکستان کے پاس تین مہینے سے کم کے تین مہینے کی ایمپورٹ سے کم کا فارن ایکس چینج ہوتا ہے تو پھر پاکستان ریڈ لائن کیا کر چکا پاکستان is in a serious danger zone on the economic front اکیلہ تو نہیں ہوتا ایک پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز ہم نہیں کہ اٹھے اور اکمر کے فورن ہم الیکشنز کروا رہے ہیں کچھ اس کا مطلب یہ ہے کہ there must be room for dialogue اور اس میں dialogue کرنے کی ضرورت ہے اس میں آپ الیکشنز اپریل وغیرے سے پہلے تو نہیں ہوتے ہو نظر آ رہے عمران خان صاحب نے اپنی بات دھورائی کہ آمی چیف یہ نہیں بنائے گا وہ نہیں بنائے گا عمران خان صاحب کی ایک position ہے اس کا قانون سے تعلق ہے اور ظاہر ہے شہباز شریف صاحب ہیں اس پرائم نسٹر اس طرح سے decide کریں گے جیسے عمران خان صاحب نے decide کیا تھا عمران خان صاحب نے جو نواز شیر صاحب کی decision تھی یعنی کہ جنرل باجون کو extension تو دی تھی تو anyway وہ اس ہی پر آج ختم کرتے ہیں کہ اس میں آہستہ آہستہ کر کے کوئی space create ہونی پڑھے گی کسی طرح کی ہم نے تو یسٹری جو گزر گئی ہم نے جب elections کروانے اب آپ دیکھیں حکومت کو نہیں رہنے دیں گے اب ساتوہ آٹوہ مہینہ ہے اب اپریل تک ہی بات کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ سپیس دے رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ سیٹ ملی ہے پبلک ساتھ ہے لیکن ایک ساتھ نہیں یعنی ان کو کوئی پولٹیکل اس طرح امیجیٹ فائدہ نہیں جو حالات ہیں جب تک elections ہوں گے کل شاید خاکانباسی صاحب ہمارے پروگرام میں یہ کہ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ جی پانچ سال چاہیے حالات ٹھیک کرنے کے لیے کم از کم بھی آپ زیادہ سے زیادہ بھی حکومت کو دیں سال بھر اس کو اور مل جائے گا تو اس میں سال نہیں چھے آٹھ مہین تو اس صورت میں کوئی پلٹا نہیں کھانے لگی صورتحال تو صورتحال ویسی رہے گی جو پی ٹائی کا خیال اس کو ڈوانٹیج ملے گا اپوزیشن پارٹی کا اور حکومت کو نقصان ہوگا اس انکمبنٹ وہ بات کرنے پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن پر پھر الیکشن سکرتے ہیں الیکشن ریفارن پر تو کوئی اس میں کوئی حکومت کی سکھی نہیں ہوگی کہ حکومت نے بات کر لی حکومت اگر بات کرنے بیٹھ جائے پی ٹی کے ساتھ تو ای 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 کیونکہ الیکشن ہوں گے اکتوبر چلی ایک آت مہینے آگے پیچھے ہو جائیں لیکن بات چیت ان کی شروع ہو جائے اور پھر پی ٹی اپنی سیاست جو بھی ہے وہ اپنا جاری رکھے جو ثرست ہے اور جو حکومت ہے وہ اپنا کام کرتے رہے اور ایکنومک جو صورتحال ہے وہ دینجر زون میں ہے اور دینجر زون سے فوری طور پر نکلتی میں نظر نہیں آرہی we need to have some kind of discussion and some sense of stability تو بڑی ضروری ہے اور یہ دونوں پارٹیز کو دیکھنا چاہیے جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں جی اپنا فائدہ نہ دیکھو ملک فائدہ دیکھو حکومت کہتے ہیں جی عمران خان صاحب آپ نہ فائدہ دیکھیں فتر نہ 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 فائدہ دیکھیں تو دولوں ملک فائدہ دیکھیں وہ اسی طریقے سے دیکھ سکتے کہ بیٹھ کے بات کریں ہماری تو سر جتنا ہی خدا حفظ پاکستان زندہ بات